مجھے بہت سے لوگوں کے ڈی ایمز آ رہے تھے کہ جس طرح آپ نے اید الفیتر کے موقع پر ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں اگر کوئی سویڈیش بھی بنا رہے ہیں اسے کس طرح ہیلڈی وی میں بنانا ہے اور آپ نے اید کے موقع پر اپنا پورشن سائز کس طرح کنٹرول کرنا ہے خاص طور پر ان لوگوں کا جو لوگ ویٹ لوز جنڈی میں ہیں یا وزن کم کر رہے ہیں میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ اید پر کچھ بھی نہ کھائیں آپ اید پر ویٹ لوز کا مت سوچیں آپ ہر چیز ٹرائے کریں لیکن آپ کے ہمیشہ پورشن سائز کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری اسی بارے میں ہے کیونکہ اید الازہ پر ہر جگہ گوشت گوشت ہی ہو رہا ہوتا ہے ہر جو ڈش بن رہی ہوتی ہے وہ اسی کی بن رہی ہوتی ہے بیف مٹن یہ ہی چل رہا ہوتا ہے تو میں آپ کو ہیلڈی وی میں اس کا استعمال بتاؤں گی کہ کون سے پیشنٹس جو ہیں اگر ہائیپرٹینشن کے پیشنٹ ہیں ڈائیبٹیز ہیں جن لوگوں کو تو وہ ریڈ میٹ کا استعمال ہیلڈی وی میں کس طرح کر سکتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے اید الازہ کے موقع پر کہ ہم ناشتہ بھی گوشت کا کھا رہے ہیں ہم دپہر کے کھانے میں بھی کھا رہے ہیں رات کے کھانے میں بھی کھا رہے ہیں ہم صرف ایک ڈش نہیں بنا رہے ہوتے ہم دپہر میں اگر چاول کھا رہے ہیں تو ہم رات میں بیانی کھا رہے ہیں اگر ہم نے دپہر میں کوربہ کھایا ہے تو ہم رات میں اور ورائیٹی کا سالن کھا رہے ہوتے ہیں ہم بیسکلی صبح دپہر شام صرف گوشت 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 یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا کیونکہ مائنفول ایٹنگ کے ساتھ آپ کھائیں آپ ضرور کھائیں اگر آپ بزن کم بھی کھا رہے ہیں یا آپ کو کوئی اور مسئلہ بھی ہے تو آپ قربانی کا گوشت ضرور کھانا چاہیے یہ سنت ہے لیکن آپ نے اس کو ہیلڈی وے میں کھانا ہے آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا کہ اگر آپ آ گیا ہے تو آپ نے ایسا سوچنا ہے کہ بس یہی گوشت ہم نے کھانا ہے اور ہم اس کا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ جو ریڈ بیٹ ہے وہ ہماری صحت کے لیے ویسے ہی بہت زیادہ نقصان دے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو یوری کیسر وغیرہ کا مسئلہ ہے یا پولی سٹول لیول جو ہے ان کا بہت زیادہ بڑا ہوا ہے جوڑوں میں درد ہے یا ایون کسی کا ہائپر ٹینشن وغیرہ کا مسئلہ ہے بی پی ان کا جو ہے وہ نورمل نہیں رہتا ان لوگوں کے لیے ریڈ میٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہے ہمارے نورمل جو ہے اس کے لیے بھی ریڈ میٹ کا زیادہ استعمال آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں تو اس لیے میں آپ کو ڈائٹ میں آپ کی تھوڑا سے موڈیفکیشن کر کے بتاؤں گی کہ آپ کس طرح اپنے گوشت کو بکھا لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ چینجنگ وغیرہ بھی کر لیں تاکہ اس کے آپ کی صحت پر نقصان بھی نہ ہو اور اگر آپ نے پہلے بزن کم کیا ہوا ہے ہیلڈی وے میں کیا ہوا ہے کوئی کریش رائٹ نہیں کی ہوئی تو آپ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گوشت کو اچھے سے ساف کرنا ہے جو ساتھ چربی بھی گرہ لگی ہوئی ہے فیڈ کا پورشن جو لگا ہوا ہے آپ نے اس کو بلکل ریموو کر دینا ہے بلکل ڈسکارڈ کر دینا ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ قربانی کی گوشت کے اندر آئل جو ہے وہ پہلے سے مجود ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بنانے کے لیے کم سے کم آئل استعمال کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ پر پرسن کے لحاظ سے صرف دو ٹی سپون کے اندر بنانا ہے اگر آپ کے گھر میں سات لوگ ہیں تو آپ نے صرف چودہ جو ٹی سپون ہے وہ استعمال کرنے ہیں ٹی سپون وہ ہوتا ہے جو سب سے چھوڑا چمچ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ٹرائے کرنا ہے کہ ایک ٹائم میں آپ صرف گوشت سے بنی ہوئی ایک ڈش کا استعمال کریں کیونکہ جب آپ ہر ڈش کو ٹیسٹ کریں گے تو ہر کسی میں جو مسالہ جات ہے اس کا استعمال زیادہ کیا ہوگا تو اس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ پر جو ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے تو آپ نے ایک ٹائم میں صرف ایک ڈش کھانی ہے اس سے زیادہ نہیں کھانی اور آپ نے اس کو بھی پورشن سائز میں رکھ کر کھانا ہے اگر آپ ایک پلیٹ لے رہے ہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی جو اماؤنٹ ہے وہ سیلڈ کی رکھیں ساتھ آپ سالن رکھیں ساتھ آپ پروٹی کھائیں اس کی وجہ سے آپ کو پلیٹ بھی اپنی بڑی بڑی لگے گی اور آپ جو ہے اپنے کھانے کا انٹیک بھی بلکل ٹھیک طریقے سے کر سکیں گے آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم راہ ویجٹیبلز کا انٹیک ویسے نہیں کر سکتے تو میں یہی ریکومنڈ کروں گی کہ آپ چنہ چاٹ کے اندر جو ہے ویجٹیبلز کا استعمال کر لیں اگر آپ چنہ چاٹ نہیں کھا سکتے تو آپ دہی بلے بنا کر استعمال کر لیں یا لوگیا چاٹ کے اندر آپ جو ہے ویجٹیبلز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر لیں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی جو فائبر انٹیک ہے آپ کی بوڈی کو جو ریکوائیڈ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اگر آپ چاہیں تو آپ منٹ رائتہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ دہی کے اندر تھوڑا سا منٹ ڈالیں اور ساتھ میں آپ کوکمبر اور بند کو بھی وغیرہ ڈال کر وہ استعمال کر لیں اس کی وجہ سے آپ کے جو ویجٹیبلز کی انٹیک ہے وہ بھی ہو جائے گی فائبر بھی آپ کھا لیں گے اور جو منٹ ہے وہ ویسی ہی آپ کے دائیشن کے پروسس کو جو ہے وہ تیز کر دیتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ریڈ میٹ ہے اس کی دائیشن ہمارے جسم میں سلو ہوتی ہے تو اس لیے ہمیشہ اس کو پورشن سائز میں رکھ کر لینا چاہیے اگر آپ کھانے کے ساتھ سیلر کا استعمال بھی کریں گے منٹ رائتے کا استعمال بھی کریں گے تو آپ جو سالن کا پورشن ہے وہ کم استعمال آپ سے ہوگا اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ 6 انچ کی روٹی کھانی ہے اگر آپ نان لے رہے ہیں تو آپ نے آدھا نان کھانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاول بغیرہ لے رہے ہیں تو آپ نے اس کو بھی پورشن سائز میں رکھ کر کھانا ہے اس کے علاوہ جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ ریڈ میٹ سے انہیں اوائیڈ کرنا چاہیے لیکن قربانی کا گوشت وہ لازمی کھا سکتے ہیں لیکن آپ نے اس سے پہلے منیٹر کرنا ہے اپنا بلڈ پریشر اس کے علاوہ جن کو شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہے ڈائیوٹیز ہے تو وہ بھی ریڈ میٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن پورشن سائز میں ریکھ کر کریں بہت زیادہ اوائل میں نہ بنائیں اور نہ ہی اسے بہت زیادہ بھونے اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو یوری کے سید یا کولیسٹرول وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ بھی کوشش کریں کم سے کم اوائل استعمال کریں اور ہیلتی وی میں بنائیں آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو سالن کے اوپر جو تڑی ہوتی ہے اسے بلکل اتار کر استعمال کرنا چاہیے وہ والی جو فیٹ ہے وہ آپ کی صحت کے لئے بہت زیادہ حقصان دے ہیں اس کے علاوہ جن کو سٹمک وغیرہ کا مسئلہ ہے سٹمک ڈائیشن کا ایشو ہے تو وہ لیمو کا استعمال کر سکتے ہیں آپ آدھا لیمو جو ہے اس کو سیلٹ کے اوپر سپرنکل کر کے بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے لیمو پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیمو پانی بناتے وقت آپ نے اس کے اندر چینی وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا آپ اس کی جگہ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نے جو ڈرنکز وغیرہ ہیں کاربونیٹی ڈرنکز کوک سپرائٹ وغیرہ ہوگی آپ نے اس کا استعمال بلکل نہیں کرنا کیونکہ اسے آپ کی جو ڈائیشن ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور آپ کا جو سٹمک ہے وہ ٹھیک سے برک نہیں کرتا اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں